ہمارا بیٹا چلا گیا اب یہ اسنادہ ہمارے کس کام کی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ مجھ سے میرا لخت جگر ہمیشہ کے لیے چھن جائے گا تو میں اسے کبھی بھی کوئیلہ کی کان میں محنت مزدوری کے لیے نہیں بیج دی یہ کہنا تھا کوئیٹا کی رہائشی آمنہ بی بی کا جن کا نوجوان بیٹا احمد شاہ ان دس کان کنوں میں شامل تھا جنہیں نامعلوم مسلح افراد نے دو اور تین جنوری کی درمیانی شب پلوجستان کے زلہ کچھی کے علاقے مچ میں قتل کیا تھا احمد شاہ نہ صرف مارے جانے والے کان کنوں میں سب سے کم عمر تھے بلکہ وہ ایک ذہین طالب علم تھے ان کی والدہ کے مطابق کرونا اور سردیوں کی وجہ سے تعلیم اداروں کی بندش کے باعث احمد شاہ یہ سوچ کر محنت مزدوری کے لیے گئے تھے کہ اپنے والدین کے لیے کچھ کم آسکے احمد شاہ کو والدین بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے احمد شاہ کوئیٹا شہر کے مغریب میں بروری روڈ کے علاقے میں ہزارہ ٹاؤن کی رہائشی تھے ان کی والدہ نے بتایا کہ ان کے تین بچوں میں احمد شاہ سب سے بڑے تھے اگرچہ احمد شاہ ہزارہ ٹاؤن کی رہائشی تھے لیکن ہزارہ قبیلے کے افراد پر حملوں کی وجہ سے وہ کوئیٹا شہر کے دوسرے کونے میں واقع گورنمنٹ موسیٰ کالیج میں ایف ایسی پری انجنرنگ کے تولیب علم تھے ان کے خاندان کے بہت سارے لوگ پہلے بھی کوئیلہ کی کانو میں محنت مزدوری کرتے رہے ہیں چونکہ کوئیلہ کی کانو میں کام نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ حفاظت کی مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے کانکنوں کی زندگیوں کو ہمیشہ خطرات لائق رہتے ہیں جس کے پیشے نظر احمد شاہ کے والدین ان کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے آمنہ بی بی نے بتایا کہ احمد شاہ ایک ذہین تعلیب علم تھے میرے بیٹے نے پہلی سے ساتھویں جماعت تک پہلی پولیشن حاصل کی تھی انہوں نے احمد شاہ کی تمام تعلیمی اثنات دکھائیں جن کے مطابق ساتھویں جماعت کے بعد بھی احمد شاہ امتیازی نمروں سے پاس ہوتے رہے آمنہ بی بی نے کہا کہ احمد کے والد بے روزگار ہے ہماری یہ خواہش تھی کہ وہ بڑا ہو کر انجینئر بنے اور اپنے خاندان کا سہارا بنے وہ خود بھی بڑا آدمی بننے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتا تھا اپنے ہاتھوں میں ان کے اثنات کو اٹھائے ہوئے آمنہ بی بی نے سوال کیا کہ اب یہ اثنات ہمارے کس کام کی ہیں والدین کا معاشی سہارا بننے کے لیے پورا آدم آمنہ بی بی نے بتایا کہ احمد شاہ جس عمر میں تھے اس میں والدین بچوں کا سہارا بنتے ہیں لیکن احمد شاہ ایک پورا آدم اور باہمت بچہ تھا وہ کہا کرتا تھا کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے اس لیے وہ اب ہمارا سہارا بنے گا چونکہ اسے کوئی اور کام کرنے کو نہیں ملا تو اس لیے اسے کوئیلہ کی کانو میں میند مزدوری کے لیے جانا پڑا احمد کی والدہ کے مطابق چونکہ احمد شاہ کے مامو اور دیگر اشتہ دار مچ میں کوئیلہ کانو میں کام کرتے تھے اس لیے وہ وہاں مامو کے پاس گیا تھا پولیس میں بھرتی کے لیے احمد شاہ کی درخواستیں قبول نہ ہوئیں آمنہ بی بی نے بتایا کہ چونکہ احمد شاہ کے والد بیروزگار تیسرے وہ ہمارے لیے بے چین رہتا تھا اور ان کی خواہش تھی کہ وہ جلد اور جلد ہمارا معاشی سہارا بنے اگرچہ وہ کم عمر تھا مگر پولیس میں بطور سپائی بھرتی ہونے کے لیے اشتہ آ رہا ہے تو اس نے دو مطبع درخواستیں دیں جب ان کی درخواست دوسری مطبع محکمہ پولیس میں جمع کی گئی تو ان کی عمر سترہ سال سات ماہ اور بائیس دن تھی محکمہ کی جانب سے بتایا گیا جب وہ اٹھارہ سال کے ہو جائیں گے تو وہ پولیس میں درخواست دینے کے اہل ہوں گے صرف بیٹے کا غم نہیں آمنہ اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کا غم صرف ایک بیٹے کو کھو دینے تک محدود نہیں کیونکہ ان کے خاندان کے پانچ لوگ مارے گئے جن میں آمنہ کے بیٹے اور بھائی کے علاوہ تھی ان دیگر قریبی رشتہ دار شامل تھے آمنہ بی بی نے کہا کہ ایک تو غربت نے ہمیں مارا ہے جبکہ دوسری جانے مختلف گروہوں نے ہمیں مارا ہے ہمارے لوگوں کو طویل عرصے سے مارا جا رہا ہے انہوں نے سوال کیا کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے میرا بیٹا تو ابھی ایک طالب علم تھا اسے بھی مار دیا گیا آخر اس کا کیا قصور تھا